اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ کو حبور فرمائے اور عنام صلی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دارہ کی نعمتوں سے پہلا بال فرمائے اور انہوں نے کرام کی جو نقاری رتابات مجھو نصیر آپ لوگوں تک مجھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیحت ہمارے دلوں میں بتار دے اور اس پر مائن کر دے میں حضورت آج شریعہ کے بارے میں میں ہمارے دلوں میں کیا بیان کر سکتا ہے ان کی شان تو بلال فوالا انہوں نے ایک دام کا اپنی بیانہ سب لے وہ ساتھ اور کی ساتھ میں نمت اب کی ایمشال اب قدس پنسان باکرماład ممممممممم اقر pedہ Проیم سان اپنی خوبیوں میں اللہ نمارک بتانا نہ کرو گے بہت خوبیوں سے روالہ تھا اور جس پہلو پر بھی جس پہل پر جس پہل پر جس پہل آپ نظر کریں گے وہاں طرف سے وہ ایک جب وقتہ جب وقتہ آلہ حضرت اور مصور مفتی آزمیر قطرہ شاہ وحیدہ کہ وہ جس پہل پر آپ پرزر کریں گے آگے آپ کی چل جائیں گے کیا ہوں گے چھو دیا جائیں گے میں کیا بیان کر سکتا ہوں ان کو ان کے بارے میں بیان کرنا بہت سورج کو چھو دکھانے کی افتارت لیف ہے سبحان اللہ افتارت لیف ہے بھی بھو چھو دکھانے کیا لیفتارت لیفتارت لیفتار نification افتارت لیفتار نفس بطفیح وہ خاص طرز دیتے رہے استقامت کہ وہ جبلِ شامح تھے اس پر انہیں کوئی بزرگو کی روی سے اس تعلیم سے کوئی بھی بات کوئی دنیوی منظر ان کو اس سے ہٹا نہیں سکتی تھی بلکہ اپنے مردین کو متوسلین کو وہ یہی پیغام دیتے رہے اور دیتے دیتے اس دنیا سے یہی پیغام وہ دیتے گئے اور بتا کے گئے اور فرمایا اپنی ناکھ میں بھی فرمایا اور کنار اپنے فقاوانے میں فرمایا اور یہ حکم دیا کہ مسئلہ کے آلہ حضرت جو ہے اس پیغام کو بلک کرتے رہو اور اس پر خائم رکھو مسئلہ کے آلہ حضرت میں خائم رہو سندگی دی گئی ہے اسی کے دیتے ہیں اور ایک دعا فرماتے ہیں کہ مرکہ آلہ حضرت اگر کسی کو شیر یاد ہو وہ سنا تو میں شیر بول جاتا مسئلہ کے آلہ حضرت پر خائم رہو زندگی دی گئی ہے ربی سے جو میں گانا اس سے پیدے جو شیر ہے جہاں میں آپ پیغامیں شہر احمد رضا کر دیں یہ آپ لوگوں کو پیغام دیا اور بچایا کہ یہی چندہ بلند رکھو اور اس کو آلام کرو آلام سکھات کرو پہنچاؤ سب تک کہ جہاں میں آپ پیغامیں شہر احمد رضا کر دیں پلک کر پیچھے دیکھیں جہاں دیکھیں صحابہ اکرام کی زندگی پر نظر دالیں وہ ایک زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے زندگی کس زر سے گداری اور محبت زرگار سے قسط کر دیں کہ جہاں میں آپ پیغامیں شہر احمد رضا کر دیں انہوں نے پیچھے دیکھیں پھر سے تجدیدیں وفا کر دیں نبی سے جو حفظ آنا اسے دل سے جدا کر دیں میرادر مانڈر میرادر مانڈر جاں ان پر فدا کر دیں سبحان چاری زندگی کوئی پیدان دیتے گئے بتاتے گئے اور وہ جو تھے وہ کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی بھرمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علم دیا وہ قائم دیا تو لوح محفوظ قائم جو ہے ان کے علم سے ضربہ ہے نبی کے علم سے ضربہ ہے آرے وہ پچھانتے ہی ہیں غیب بلکہ ان کے بطائے سے ان کے غلام بنے غلام بران بطل مسلمین بھی غیب چانتے ہیں اور بتاتے ہیں آرہ حضرت نے اپنی ایک ناعت میں فرمایا کہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنہا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اس میں آخر میں ایک شیر فرمایا اور فرمایا کہ زبا وہ چلے کہ باز پھلے وہ دھول کھلے کہ دل ہو پھلے لیوہ کے دلے سنا میں کھلے رضا کی زبا تمہارے لیے تو یہ رضا کی زبا جو ہے یہ کہا جاتا ہے یہ کہ ہمارے دادا حضور 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 کہ ان کے لیے یہ دعا کی تھی ان کی پیدائیش نے کی ہوئی تھی تو دعا کری یہ حضور نے اور یہ شیر کہا سبا وہ چلے کہ باز پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو پھلے لبا کھلے سنا میں کھلے رضا کی زبا تمہارے لیے سبحان تو وہ رضا کی زبا بزور مفسر اعظم یہ بتایا انہوں نے جب ان کا فسال خریب آیا تو انہوں نے فرمایا میں غروب ہو رہا لیکن میرا افتر غروب ہو رہا بولیے ان کا کب فسال گوا اور جب وہ خبر دے رہے ہیں کہ میں تو غروب ہو رہا لیکن میرا تک دل ہو رہا ہے اور وہ افتر اعظم دل ہوگا کہ دنیا پر وہ چھا جائے گا سبحانہ خبر دل ہو رہا ہے تو یہ یہ کہتے ہیں کہ نبی غیب نہیں جانتے وکہ نبی کے غلامان غلام بھی غیب جانتے ہیں تو حضور تاج شریعہ وہ گھر ہیں جانتے ہیں سبحانہ خبر دل ہو رہا ہے خبر دل ہو رہا ہے اس علاقے میں تو حضور تاج شریعہ جہاں قدم ننجا فرما دے شیخ خبر وہاں دور برسنا ہمارا دیکھیں اور آج کچھ جنڈی نہ پندی وہ غلطہ شریعہ کے بارے جو کچھ کہیں وہ ان بھی کے مو پر لوٹتا ہے کیونکہ چاند کے اوپر جو اگر کچھ مو کرتا ہے تو وہ اسی کے مو پر لوٹتا ہے وہ اس کے چاند کا کچھ اس پر نہیں آتا تو یہ ان کی شان ہے اور انہوں نے شیخ تو اس میں انہوں نے فرمایا جب یہ فرمایا تو قطیب دمش تو کار ہوتے اور انہوں نے فرمایا سیدنا وہ ابن سیدنا جو سردار نے وہ ان کو اپنا سردار تصمیق کرتے ہیں تو ہم کیا ہوتے ہیں اور ہم کیا اشار بیان کر سمتے ہیں بس آس سبار بطال ہمیں اور آپ کو سمت رکھے سنت و جماعت پر مسئل کی آو حضر پر قائم رکھے اور کامی شریعہ نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام پر ہمیں مرد تک قائم رکھے جو اس پر قائم رہو گے تو فرما گئے ہے کہ مخارف ابن کو کیا فرما گئے بلکہ خالف ان کا کوئی کچھ کر نہیں سکے گا بلکہ اپنا ہی مخارف کرے گا تو خالف ان کا کوئی کچھ کر نہیں سکے گا اس کے کوئی کچھ اثر نہیں ہوگا اور بہت پر قائم رہے گا لیکن ہی پیغام مجھے تے گئے اپنے لوگوں کو اس پر قائم نہ ہوگے یہاں بھی پلاہ پاؤگے اور وہاں بھی پلاہ پاؤگے اللہ تبارک بطالہ سب کو مسئلہ کے آلہ حضر پر مسئلہ کے رسولت پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا حشب فرمائے آخر دعوانہ میں حضور اللہ موسیقی 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 رہے نائی موسیقی 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 جس کے در سے چھوٹے باگیا نے رازا جس پہ تاجے شریعت نے ناز کیا میرے اسجد رازا شیر احمد رازا میرے اسجد رازا شیر احمد رازا قائد قوم ملک پیلا کو سلام مصطفی جان رحمت پیلا کو سلام شم عبز قائد دام سلام احمد سلام شکریه موسیقی 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 ریو خلیم مجھے ڈالا ساکسید مجھے ڈالا ساکسید مجھے ڈالا ساکسید